کہ آج ہم سڈی پی کے سولہ سال کا فارمیشن ڈے دمدان سے منا رہے ہیں اس ملک کے اندر امن و امان کو خائم کرنا اس ملک کے اندر جسیس انصاف کو خائم کرنا اور اس ملک کو ترقی انتی کی طرف لے جانا ہمارے کو پندرہ سال کا یہ تجربہ مل گیا ہے آنے والے دنوں میں دیرنے کرتے ہوئے امیل ایم پی کی جیت لے کر اسمبلی میں پارلیمنٹ میں جا کر اپنا ایک انوالمنٹ بتائیں گے زندہ بات 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 جب ہرا لال لہرہ آئے گا انکلاب آئے گا اسلام علیکم آج سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا کے پندرہ سال کمپلیٹ ہونے پر سولوان سال شروع ہو رہا ہے اس موقع پر آج ہمارا ایک فارمیشن ڈے منایا جا رہا ہے آج آپ کیاڈرز کو یہ معلوم ہے کہ ہمارا فارمیشن ڈے گلبرگا میں ہے لیکن ایک چول ہمارا فارمیشن آلوار انڈیا کے اندر آج ہی کے ڈیٹ میں یہی ٹیم پر منایا جا رہا ہے تو ہمارے لیے پندرہ سال کا جو ایک اچھیمنٹ ہے ایک بہت بڑا اچھیمنٹ ہے کیونکہ آج تک کوئی ایسی پارٹی اتنے لمبے ٹیم تک نہیں چلی جس کا یمیلے یمپی نہیں ہے ایسے بہت سارے پارٹیاں بن گئے بن کر سال دو سال چھے منے میں ختم ہو گئے الحمدللہ ہماری محنت اور آپ لوگوں کی محنت آپ لوگوں کا کام جو لگن سے ہم ایک بے لاز ہو کر اپنے کوئی مفاد کے لیے نہیں آنے والے ایک کانسٹیٹوشن کو اچھا ترقی دینا کانسٹیٹوشن کو بچانا ایک اچھے مقصد سے کام کرتے ہوئے ہم لوگ کام کر رہے ہیں تو اس میں بہت زیادہ اللہ کی مدد ہے ہماری رائی برابر محنت ہے لیکن سو فیصد اس میں بڑھ کر اللہ کی مدد ہے تو اسی کیوں مدنظر رکھتے ہوئے دیکھتے ہوئے آج جو ہمارے خوشی کے موقع پر پندرہ سال ہوئے ہیں یہ خوشی کے موقع پر ہم جو پندرہ سال منا کر سولویں سال میں خدم رکھ رہے ہیں یہ ہمارے لئے بہت خوشی کی بات ہے ہمارے کو پندرہ سال کا یہ تجربہ مل گیا ہے کہ ایک سوشل ڈیموکرٹک پارٹی آف انڈیا یا اسی پارٹی ہے بینا یمپی یمیلے کے بھی پندرہ سال چلا کر آنے والے دنوں میں دیر نہیں کرتے ہوئے یمیلے یمپی کی جیت لے کر آنے والے ٹائم پر اسمبلی میں پارلیمنٹ میں جا کر اپنا ایک انوالمنٹ بتائیں گے تو یہ ہمار کو یقین ہے تو اسی کو یہ بات کہتے ہوئے آپ تمام لوگوں کو آج اس بات کو مبارک بات دیتا ہوں کہ ہمارے پندرہ سال کمپلیٹ ہوئے آنے والے ٹائم کے لیے فیرہ میں کلٹ رہنا ہے زیادہ سے زیادہ ڈولپ ہونا ہے زیادہ سے زیادہ مل جھول کر کام کرنا ہے پارٹی کے ایکٹیوٹیز کے اندر جب کبھی بھی آپ کو بلائے آجیں گا آپ مجھے امید ہے تمام لوگ اسی طریقے سے انوال ہو کر گلبرگے میں آنے والے ٹائم پہ ایک نیا اتحاس جلدی سے جلدہ میں چار سال میں رچائیں گے انشاءاللہ آج یوم تاسیس جو سوشل ڈیموکرٹک پارٹی آف انڈیا ہے اس کی یوم تاسیس یعنی فارمیشن ڈے آج 21 جون کو منایا جاتا ہے موزد ساتھیوں آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس ملک کے اندر ہزاروں کی تعداد میں کئی پولٹیکل پارٹیز ہیں ان پولٹیکل پارٹیز کے باوجود بھی کیوں ضرورت پڑی یس ڈی پی آئی کی یس ڈی پی آئی فارم کرنے کا مقصد کیا ہے یس ڈی پی آئی اس ملک کے تین کیا چاہتی ہے اس ملک کے اندر کس طرح کا ایک ماحول چاہتی ہے چونکہ ان پندرہ سال کے اندر ہم نے نشیب و فراز اتار چڑھا اور بہت سارے دیکھے ہمیں بہت سارے حالات کو جھلا ہم نے یہ جتانے کے لیے کہ اس ملک کی جمہوریت کو بچانا اور اس ملک کے خانون کو بچانا ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی سوشل ڈیمکرٹیک پارٹی آف انڈیا کے فارم ہونے سے پہلے بھی کئی پولٹیکل پارٹیز نیشنل کے ریکنائز پولٹیکل پارٹیز نے بھی بہت ساری باتیں کی صرف جملے تک کا محدود رہی ہم نے ریسنٹ دو ہزار چودہ سے یہ محسوس کیا یہ معلوم ہوا عام عوام کے اندر کہ جملہ بازی پولٹیکس کے اندر چلتی ہے ورنہ اس سے پہلے بھی جملہ بازی چلتی رہی ہے جملہ بازی کی بنیاد پر اس ملک کے سارے دیش کے ناغرکوں کو سارے دیش واسیوں کو جو ان کے قانونی اور جمہوری حقوق ملنا تھا وہ نہیں مل رہے اور جو پچھڑا ورگ تھا جن کو سپریس کیا گیا تھا جنہیں دبایا کچلا گیا تھا ان کو وہیں پر چھوڑ دیا گیا تھا لیکن اسی وقت پر ایک ایسی لہر ایک ایسی کرن پیدا ہوئی جس کو سوشل ڈیمکرٹک پارٹی آف انڈیا کہا جاتا ہے اس کا مقصد بنیادی مقصد اس ملک کے اندر امن و آمان کو خائم کرنا اس ملک کے اندر جسس انصاف کو خائم کرنا اور اس ملک کو ترقی انتی کی طرف لے جانا اس کا اصل مقصد ہے ہم نے دیکھا کہ کتنی پولٹیکل پارٹیز آج کی دن تک کا گزشتہ الیکشنز میں بھی ہم نے دیکھا کہ صرف اور صرف جملہ ہی کہتے ہیں کہا گیا کہ ہمارے حقوق کی بات کریں گے وہ اپوزیشن میں تھے سیکولر پارٹیز نام نیہا سیکولر پارٹیز تھیں وہ اپوزیشن میں تھی وہ صرف اور صرف اسمبلی کے اندر صرف وہ عویلہ کھڑا کرتی تھی اپنے پولٹیکل جملہوں کو لے کر کے لیکن اس ڈی پی آئی نے اپنی کارگردگی سے کئی ایک مسائل کو سڑک پر اتر کے جمہوری انداز میں حالانکہ ہمارے یہاں کوئی الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو نہیں ہے کوئی جیتا ہوا نمائندہ نہیں ہے جس کو منتقب کر کے اسمبلی آئیوانوں میں تک کا نہیں بھیجا گیا تب بھی سوشل ڈیموکرٹیک پارٹی آف انڈیا اپنی بڑی ذمہ داری کے ساتھ اس ملک کی ساکھ کو باقی رکھنے کے لئے اس ملک کی جمہوریت کو باقی رکھنے کے لئے اس ملک کے خانون کو نافذ کرانے کے لئے ہم نے ایڈمیسٹیشن کو اور الیکٹڈ ریپرزنٹیوز کو ہم نے مجبور کر دیا کہ یہ ملک خانون کے بغیر نہیں چل سکتا اور خانون ہی اس ملک کا اصل روح ہے جان ہے اگر یہ خانون چھوڑ دیا جائے تو یہ ملک بکھر جائے گا یہاں پہ ہر ناغرک کے اندر ایک بیچینی بے قراری پیدا ہوگی تو سوشل ڈیموکرٹک پارٹی آف انڈیا بڑی ذمہ داری سے یہ کام کیا ہے اور میں آپ لوگوں کو مبارک بات کے ساتھ ساتھ یہ بات جتلانا چاہتا ہوں کہ کئی پولٹیکل پارٹیز ہیں جہاں پہ لوگ دمچا بن کر کے گھومتے ہیں کسی کی دم پکڑ کر کے چلتے ہیں لیکن سوشل ڈیموکرٹک پارٹی آف انڈیا کے اندر کوئی دمچا اور دم پکڑ کر کے چلنے والا نہیں یہاں کی خیادت رہنے یہاں کی کیڑر رہندے یہاں کی عام عوام رہندے ان کے دل میں ایک دوسرے کے تعلق سے عزت بڑھانا اور ایک دوسرے کی ترقی کے لیے کام کرنا اس کا اصل مقصد اور منشور ہے بھائیو ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ اس تحریک کو اس سیاسی تحریک کو اس پورے ملک کے اندر جبکہ چودہ ریاستوں کے اندر بڑے تناور طریقے سے پھیلی ہوئی اپنی ذمہ داری کے ساتھ کام کر دیا اور ملک کے اندر اپنے احتجاجات کے ذریعے سے مسائل کو عوام کے حل کرنے پر کاربند ہے تو میں آپ لوگوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ یہ اس پولٹیکل پرٹفارم کو آپ لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالی نے ایک ذمہ داری کے طور پر دیا ہے اور ہر اس دیش کے ناغرک کی ذمہ داری بھی آپ کی ذمہ داری ہے دیکھیں عام عوام الگ ہوتی ہے خیادت الگ ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالی نے آپ لوگوں کو خیادت کے طور پر چنا ہے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ خیادت جو ہے نا اس ملک کے عوام کو صحیح سنت میں لے جائے اور ان کی ترقی کی طرف لے جائے اور اس ملک کو انتی کی طرف لے جائے اور اس ملک کے اندر امن و آمان و شانتی کو عام کیا جائے اور اس ملک کے خانون کو پوری طرح سے نافذ ہونے کا ایک موقع فرہم کیا جائے میں اسی بات پر آپ لوگوں کو دوبارہ دل کے امیر گہرائیوں سے مبارک بات دیتا ہوں کہ اس ملک کے اندر ایک ایسی تحریک سیاسی تحریک جو ملک کو بھائی چارے کے ساتھ جوڑتی ہو ہندو مسلمان سکھ عیسائی کو اپنے بھائی چارے کے ساتھ ایک ہندوستانی ہونے پر جوڑتی ہو میں ایسے موقع پر آپ لوگوں کو مبارک بات دیتے ہو اپنی بات پر ختم کرتا ہوں سلام علیکم ورحمت اللہ گرتے ہیں شہ سوار میدان جنگ میں وہ طفل کیا گرے جو گھڑنے کے بل چلے اسلام علیکم گھڑ مورننگ سبی کو پندرہ سال کی مسلسل محنت خربانیاں جد و جہد کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم ایس ڈی پی آئی کے سولہ سال کا فارمیشن ڈے دھوم دان سے منا رہے ہیں میں سبی ایس ڈی پی آئی کے لیڈرز کیڈرز ممبر سپورٹرز ویل ویشہرز جو پندرہ سال سے ایک فیملی بن کر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر ایک دوسرے کی ہمت افضائی کرتے ہوئے ایک دوسرے کو تھامتے ہوئے جو پندرہ سال ہم یہاں پر آئے ہیں میں سب کو دل کی امیگ گھرہےوں سے مبارک بات دیتا ہوں سوشل ڈیموکرٹک پارٹی آف انڈیا دو ہزار نو میں بنائی گئی ایک پولٹیکل پارٹی ہے یہ صرف دوسرے پولٹیکل پارٹی کے دیسا الیکشن کے ٹیم پر ووٹ مانگنے کے لیے ایمیلے ایم پی بنانے کے لیے پارٹی بنائی گئی نہیں ہے اس ٹیم پر بنانے کے دو مقصد تھے ہمارے سامنے دو بڑے چیلنجز تھے دو بہت بڑے ایشیوز ہمارے سامنے تھے ایک طرف وہ کانگریس اور ریجنل پارٹی اور نام لیوا سیکلر پارٹی جو مسلمانوں کو دلیتوں کو پچھڑے تفقات کو صرف ایک ووٹ بینک بنا کر ہمیں یوز کر رہے تھے صرف الیکشن کے ٹیم پر ہمیں بہلانا پھسلانا کر رہے تھے الیکشن کے بعد ہمیں وہ ٹیشو کے پیپر یوز کرنے کے بعد جس طرح سے پھیکتے تھے اس طرح کا رویہ کانگریس اور سیکلر پارٹیز اور دیگر ریجنل پارٹیز کا تھا ایک طرف وہ چیلنج تھا دوسری طرف سنگ پریوار اور بی جے پی کی ڈائریکٹ مسلمانوں کو لے کر اسلام کو لے کر یہاں کے دلیتوں کو لے کر پچھڑے طبقات کو ڈائریکٹ ہمارے اوپر ٹارگٹ کر رہے تھے ہمیں ایک ہندوستان کا انڈیا کا ایک مسلمانوں کو ویلین بنا کر ہمیں پیش کیا جا رہا تھا ایک نفرت کی سیاست ایک ہیٹ کا ماحول ایک ایسا نیگیٹیو انیونارمنٹ پیش کیا جا رہا تھا کہ انڈیا میں جتنے بھی پرابلمس ہیں وہ سب مسلمانوں کے طرف سے ہے وہ بی جے پی اور سنگ پریوار کے طرف سے ہمیں ایک ویلین بنانے کی کوشش کیا جا رہا تھا یہ دونوں ایشو دونوں سیچویشن اس دور پہ ہمارے سامنے تھے ہمارے لیڈرز یہ دونوں ایشو کو ٹیکل کرنے کے لیے یہ دونوں کا سیلیشن کے لیے ایک پوزیٹیو پولٹیکس کو بنا دے وے ایک پلیٹ فورم کو بنایا وہ پلیٹ فورم ہے سوشل ڈیمکرٹک پارٹی آف انڈیا ہم لوگوں نے اس ٹیم پہ چاہے یو پی اے کی ٹو مونمون سنگھ کی گورنمنٹ ہو اس کے خلاف بھی ایز ایپوزیشن پولٹیکل پارٹی مسلمانوں کے لیے دلیتوں کے لیے پچھڑے طبقات کے لیے گورنمنٹ کے خلاف ہم نے بات کی اور اس کے بعد دوہزار چودہ سے لے کر دوہزار چوبیس تک ایز ایپوزیشن پولٹیکل پارٹی بی جے پی ون موڈی ون موڈی ٹو میں بھی ہم لوگوں نے ایز ایپوزیشن پولٹیکل پارٹی زمینی ستے پہ اتر کر جب بھی انٹی پیپل پولیسیز ہندے لوگوں کے خلاف اگر کوئی کام ہندے گورنمنٹ کے طرف سے ہم لوگوں نے زمینی ستے پہ اتر کے کام کیا لیکن دوسرے پولٹیکل پارٹیز دیکھتے ہیں صرف ٹویٹ کر کر اپوزیشن کا کام کرتے ہیں صرف شوشل میڈیا پرس کانفرنس کر کر جہاں بھی تکلیف ہوتی ہے جہاں بھی پریشان ہوتی ہے جب بھی انٹی پیپل پولیسیز آتی ہے کانگریس اور ریجنل پارٹیز کیا کرتے ہیں ڈیموکرٹیک کنٹری میں چاہیے تا یہ کہ زمینی ستے پہ اتر کر گورنمنٹ کے خلاف بات کیا جائے لیکن وہ لوگ کیا کرتے ہیں خیالی پریش کانفرنس کر کر ٹویٹ کر کر اپنی ذمہ داری ختم کرتے تھے ایسے وقت میں سوشل ڈیموکرٹیک پارٹی آف انڈیا مین پولٹیکل اپوزیشن پارٹی کا رول زمینی ستے پہ ذمہ داری اٹھائی ہے اور مسلسل پندرہ سالوں سے چاہے وہ مسلمانوں کا اشیو ہو چاہے وہ دلیتوں کا ہو چاہے کسانوں کا ہو چاہے لیبرز کا ہو چاہے عورتوں کا ہو پر ظلم ہو ہر اشیوز کے اوپر ہم لوگ ہم نے زمینی ستے پہ اتر کر کام کیا چاہے کرونا کا مسئلہ ہو چاہے بارڈ کے وقت ہو اردھ کو ایک کا بھی جب ہم نیچرل کیلیمٹیز دیکھتے ہیں ایس ڈی پے کے کیڑر سو لیٹرز زمینی ستے پہ اتر کر کام کے تو یہ پندرہ سال کی جد جد مہنات خربانی ہے اسی کا نتیجہ آج ہم سولہ سال کی خوشیاں منا رہے ہیں اور ایک مرتبہ پھر میں آپ سبی کو اس فیملی کا حصہ بننے کے لیے جو جڑے ہوئے ہیں آپ سبی کا تحضی سے شکریہ دا کرتا ہوں آنے والے دنوں اور چیلنجنگ ہیں ہمارا کام ختم نوہ ہے ہمارا کام ابھی باخی ہے بھوک سے آزادی خوف سے آزادی کا نعرہ ہمیں پورا مکمل کرنا ہے اور وہ جو محل ہوتا ہے جو خلا ہوتا ہے اس خلے کا جو بنیاد ہم لوگ ہیں آنے والے دنوں میں شاید ہم لوگ نہیں رہیں گے ہمارا نام بھی برخرار نہیں رہیں گا لیکن بنیاد ہم ہیں ہماری تعریف نہیں ہوں گی ہم میں سے یہاں جتنے لوگ ہیں کارپیٹر نہیں بن سکیں گے ایمیلے نہیں بنیں گے یا نامپی بنیں گے ہم لوگ جیلوں میں جانے والے مار کھانے والے کیسز بننے والے ہم وہ بنیاد ہیں جو آنے والے نسلوں کو ایک مضبوط محل مضبوط ایک خلے کا تعمیر کرنے والے ہم فونڈیشن لوگ ہیں تو میں سبھی لوگوں کو تہہی دل سے شکریہ دا کرتا ہوں اور مبارک بات دیتا ہوں شکریہ موسیقی موسیقی